اچھا تو اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے اس ٹپولوجی میں آئی بی جی پی اور ای بی جی پی کنفیگریشن کی تھی ابھی یہ ٹپولوجی پوری طرح ای بی جی پی اور آئی بی جی پی سے کنفیگر ہے یعنی آر ون آر فور اور آر ون آر ٹو کے بیچ میں ای بی جی پی اور آر ٹو آر تری اور آر فور کے درمیان میں فل مش آئی بی جی پی کنفیگریشن ہوئی ہے اس طرح R4, R1 کے درمیان R2, R1 کے درمیان بی جی پی کنفیگرائشن ہوئی ہے تو یہ ٹپولوجی پوری طرح سے کنفیگر ہے بی جی پی میں ابھی ادھر ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ راوٹر آئی ڈی کیسے کام کرتی ہے راوٹر آئی ڈی جتنی چھوٹی ہوتی ہے اتنی وہ پریفریبل ہوتی ہے تو اس ٹپولوجی میں بھی اگر ہم یہ 200.100.50.0 یہ والا نیٹورک اگر ہم R3 میں دیکھیں تو یہ چھوٹی ہے ہم ذرا دیکھتے ہیں یہ 200.100.50.0 والا نیٹورک کون سے راستے سے آتا ہے تو میں R3 کے اندر جا کر لکھتا ہوں شو ای پی بی جی پی تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ والا نیٹورک جو ہے نا وہ 2.1.1 یعنی یہ نیچے والے راستے سے آتا ہے اس راوٹ کے ذریعے وہ R3 تک پہنچتا ہے تو اگر ہم R2 کی راوٹر آئی ڈی بڑھا دے تیسرے آکٹٹ میں یا R4 کی راوٹر آئی ڈی تیسرے آکٹٹ میں جو ہے نا کم کر دے تو پھر ڈیٹا اوپر راوٹ سے جائے گا تو یا تو R2 کی یہ راوٹر آئی ڈی بڑھا دے تو مطلب اس کی پھر پریفرنس کم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یا اگر R4 کی یہ والی راوٹر آئی ڈی کم کر دے تو اس کی پریفرنس زیادہ ہو جائے گی فی الحال میں R2 کی راوٹر آئی ڈی بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ یہ والا نیٹور R3 تک کھون سے راستے سے آتا ہے تو میں جاتا ہوں R2 میں R2 کی ابھی راوٹر آئی ڈی یہ ہے 200.100.100.0 تو میں گلوبل کنکیگریشن میں جا کر راوٹر بی جی پی 20 اور بی جی پی راوٹر آئی ڈی جو ہے نا 200.100.250 ڈاٹ ون لکھتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں اس کے بعد میں R3 پر آتا ہوں اور ادھر کلیر آئی پی بی جی پی سٹرک سافٹ کا کمانڈ دیتا ہوں تاکہ جتنے بھی پینڈنگ اپ ڈیٹ سے وہ جوڑی سے امپلیمنٹ ہو جائے تو یہ میں نے انٹر کر دیا ابھی میں دیکھتا ہوں شو آئی پی بی جی پی کہ 200.100.50.0 والا نیٹ ورک کون سے راوٹر سے آتا ہے R3 تک تو یہ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے نا یہ 50.0 والا نیٹ ورک اچھا اس کو میں اگین ریفریش کرتا ہوں اچھا ابھی ٹھیک ہو گیا تو یہ 200.100.50.0 والا جو نیٹ ورک ہے اس سے پہلے یہ جو ہے نا 2.1.1 کے ذریعے R3 تک پہنچتا تھا یہ والا راوٹ یہ 50.0 یہ R3 تک 2.1.1.1 کے ذریعے R3 تک پہنچتا تھا ابھی چونکہ ہم نے اس کی راوٹر ایڈی بڑھا دی تو ابھی یہ کون سے راستے سے جاتا ہے 3.1.1.2 کیسے پتہ چلا ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ ابھی ویلڈ ہو گیا اس greater than sign کا مطلب کیا ہے best ابھی یہ راوٹ بیسٹ ہو گیا تو اس سے پہلے ڈیٹا جو ہے اس راستے سے جا رہا تھا اور ابھی اس سے آتا ہے تو مطلب ہے کہ اگر ہم راوٹر ایڈی کو کم یا زیادہ کرے تو پھر ہمارا ڈیٹا اسی راستے پہ جائے گا پہلے R2 پہ جاتا تھا ابھی R4 کے ذریعے آتا ہے تو راوٹر ایڈی کے ذریعے اگر ہم چاہے تو ٹریفک انجینئرنگ کچھ حد تک کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر ایک کی بجائے بہت سارا نیٹورک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ نیٹورک اس راستے سے جائے R4 کے ذریعے اور کچھ R1 کے ذریعے سے جائے تو پھر وہ پھر آگے بات آ جاتی ہے بی جی پی اٹریبیوٹ کی تو وہ اٹریبیوٹ پہلا اٹریبیوٹ جو ہے وہ ویٹ کا اٹریبیوٹ ہے وہ پھر ہم آگے آگے کی لیکچر میں دیکھیں گے فی الحال یہ صرف راوٹر آئی ڈی کے حوالے سے تھا